اگر آپ کسی کی کہی باتوں سے کسی کے دیئے تانوں ٹانٹ سے پروہابط ہو کر اندر سے بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہیں اور بعد میں آپ کو اندر سے گصہ دکھ ہنتہ بھاؤنا جیسی فیلنگ آتی ہے یا آپ ان سب سے پرسان ہو کر اپنا فیصلہ اپنا کام اپنے سپنے اور ارادے بدل لیتی ہیں یا بدلنے کی سوچنے لگتی ہیں اور آپ ان لوگوں جیسے چلنے پر مجبور ہو جاتی ہیں تب یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے اس کے بعد آپ ان سب سے بہت اوپر اٹھ جاؤ گے اور اب آپ کو لوگوں کے تانے اور دنیا کی باتوں کا آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ ہی آپ کو کوئی ہٹ کر پائے گا اور آپ اپنی جندگی میں وہی کرو گے جو آپ کرنا چاہتے ہو ہلو فرنڈز میں ہوں اتول اور آپ سبھی کا سوگت ہے ہمارے چینل اتول موٹیویشن جون میں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں میں ایک بہت ہی چھوٹی سی کہانی ایک جامپل کے لیے سناتا ہوں اس کو بہت ہی دھیان سے سنیے گا ایک لڑکا تھا جو بہت ہی مہنتی ٹیلینٹڈ تھا اور وہ ہمیشہ اسی فکر میں لگا رہتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا اور کیسا سوچتے ہیں میرے بارے میں کیا بولتے ہیں اور وہ وہی کام کرتا تھا جو لوگوں کو اچھا لگتا تھا اگر وہ خود سے اپنے انسار کچھ کرنے کی سوچتا بھی تو کبھی اس کے دوست کبھی اس کے پریوار کے لوگ اور کبھی اس کے ریلیسن کے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگتے تھے اسے تانہ دینے لگتے تھے اس کا مجھا پڑائے کرتے تھے جس سے وہ پرسان ہو کر وہ کام ہی چھوڑ دیتا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے لائف میں جس مقام میں پہنچنا چاہتا تھا وہ لوگوں کی باتیں تانوں کے پرسان ہو کر نہیں پہنچ پایا اور وہ وہیں کام وہیں رہ گیا اتنا انٹیلیجنٹ ٹیلنٹر اور مہنتی ہوتے ہوئے بھی اس کے بعد لوگ اس کو الٹا تانہ مارنے لگے کہ لائف میں تو کچھ کر ہی نہیں پایا تو کسی لائف نہیں کیونکہ اس لڑکے کو اپنے آپ پر نہیں بلکہ دنیا پر نظر تھی دنیا کی باتوں کو وہ مہت دیتا تھا اس نے کبھی اپنے من کے انصار کیا ہی نہیں لوگوں کی ڈر کی وجہ سے کہ لوگ بعد میں اس کے بارے میں کیا سوچیں گے کیا لوگ کیا کہیں گے اور وہ ہمیشہ لوگوں کی باتوں کے انصار اپنے فیصلے اپنی اچھی سوچ اپنے سپنے کو مارتا گیا اب بعد میں جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تب اسے بہت پستابہ بھی ہوا کہ کاس وہ دوسروں کی باتوں کو نہ سن کر اپنے آپ کی اپنے دیماغ کی اور اپنے من کی سنتا تو آج وہ کہاں سے کہاں ہوتا دوستوں ایک بات ہمیشہ دھیان رکھئے یہ لائف آپ کی ہے آپ کسی کے گلام نہیں آپ کیلئے کیا اچھا ہے اور کیا برا یہ آپ بہت ہی اچھے سے چانتے ہوتے ہیں آپ کو اپنے لائف میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اس کا نرنہیں صرف آپ لے سکتے ہیں دوسرے نہیں کیونکہ دوسرے صرف آپ کو پھری میں سلاحہ دیں گے جو آپ کے انصار بہت ہی کم کام کی ہوگی آپ کا کام ہے آپ کے سپنے ہیں تو اسے صرف آپ کو ہی پورا کرنا ہے دوسرے لوگ صرف آپ کے کام بگاڑنے پر ہسیں گے ترہ ترہ کی باتیں کریں گے اور کام بننے پر آپ سے اندر سے جلیں گے کوئی آپ کا یہاں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ان سے آنگے نگلو ان سے آنگے بڑھ سکو سبھی کے اندر یہیں سوچ ہوتی ہے کہ آپ ان سے ہمیشہ نیچے ہی رہو آپ ہمیشہ ان کے احسان ان کے پیروں کے نیچے دبے رہو اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہو اس لئے آپ کو اپنے لائف میں جو بھی کرنا ہے جو بھی آپ کا فیصلہ ہے اسے پہلے خود سے بہت ہی اچھے سے سوچئے اس کے بعد اسے خود کی سوچ اور دیماغ سے پورا کیجئے اور ہمیشہ دھیان لگئے جو الگ اور بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگ اس کا ہی بیروت کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان سے بہتر کر سکو ان سے اچھا کر سکو لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں تانے مار سکتے ہیں ٹانٹ مار سکتے ہیں کیونکہ جو آپ کی برابری نہیں کر پاتے ان کا صرف آپ کو نیچے دکھانے کا یہیں ایک ہتھیار ہوتا ہے جو کی ایسے لوگ پہلے سے ہی بہت نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں جب بھی لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں ٹانہ دیں ٹانٹ ماریں آپ کا مجاک بنائیں تو سمجھ لیجئے اب آپ ان سے آنگے جا رہے ہیں ان سے بہتر کر رہے ہیں ان سے بہت آنگے کی سوچ رہے ہیں اس لیے اب حلٹ ہونا بند کیجئے دوسروں کی باتوں کو بیلو دینا بند کیجئے اور خود کو مہت دیجئے خود کی سنیے کیونکہ آپ کا فیصلہ آپ کی سوچ ہی آپ کو بدلے گی دوسروں کے ہاتھ میں اپنی لاغام کبھی مت دیجئے برنہ آپ پوری جندگی ناستے رہو گئے اور لوگ آپ کو نچاتے رہیں گے اس لیے خود پر بسواس رکھئے خود کو اندر سے مجبوط بنائیے بس یہیں آپ کی سب سے پہلی جیت ہوتی ہے اور جو لوگ آپ پر ہستے ہیں آپ کو تانہ دیتے ہیں آپ کے اوپر ٹانٹ مارتے ہیں ان کا جواب آپ صرف مسکرا کر دیجئے نہ کی ان سے کوئی بحث کر کے یا کسی پرکار کی من مٹاؤ اے لڑائی کر کے کیونکہ یہی آپ کی مسکان ہی آپ کے گلت چاہنے والوں کا سب سے گھا تک ہتیار ہوتا ہے جو ان کے اندر تک لگتا ہے یہ تانے اور ٹانٹ انہی لوگوں کو دکھ پہنچاتے ہیں جو خود پر بسواس نہیں رکھتے جو اندر سے کمجور ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی باتوں کو مہتے دیتے ہیں لیکن آپ کو ایسا نہیں بننا نہ ہی اب ایسا کرنا دیکھئے گا آپ کتنے اجاد کتنے خوس ہو کر اپنے فیصلے اپنے کام اپنے منجل تک پہنچتے ہیں اور جو لوگ آپ کو تانہ دیتے ہیں ٹانٹ مارتے ہیں آپ کو مجاگ بناتے ہیں آپ کو نیچہ دکھانے کا پریاس کرتے رہتے ہیں ایک دن آپ ان سے بہت اوپر ہوں گے اور وہی لوگ آپ کے نیچے خود ہوتے جائیں گے بس آپ اپنے آپ پر اپنے کام پر اپنی سوچ پر بھی سواس رکھئے آپ کا سب سے بڑا دوست آپ خود ہو تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اطول موٹیبیشن جون کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا آثروات دیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات